بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل مائی ریکلیکشن کیسے آپ سب فرینڈز آئی ہو پا بلکل خیریت سے ہوں گے میری دواہر لباک آپ سب کو اپنے حفظ و مانے میں رکھیں اور آپ کی تمام نیک حجات پوری کریں آمین یارب والالامین ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ہوپسورت فلاور بنائیں گے پہلے ہم اس کی ڈنڈیاں بنائیں گے پھر ہم اس کی پتییں دو سٹائل میں بنائیں گے دو طریقے بتاؤں گی آج میں پتییں بنانے کے یہ فلاور بنانے کا طریقہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ لیزی ٹیزی ٹانک سے دو کلر سے فلاور کیسے بنتے ہیں آج میں آپ کو یہ ڈنڈیاں اور پتییں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور دو سٹائل میں پتییں بنا کر دکھاؤں گی دھاگہ ہم اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں جو بھی دھاگہ آپ کو پسند ہو آپ اسی طرح کا لگا سکتے ہیں اکثر کاتھ فلاور کے ساتھ یہ پتییں ہم گرین کلر سے ہی بناتے ہیں ایک ڈنڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے دوسرے فلاور پر جائیں گے ہر دفعہ ٹانکے کو ہم تھوڑا سا نیچے سے لمبا کرتے جائیں گے اور ٹانکے کے ساتھ ہی ٹانکہ لگاتے جائیں گے اس طرح سے دونوں سائڈے سے ٹانکہ ہم تھوڑا سا نیچے کرتے جائیں گے ایسے ہی ہم یہ ڈنڈی کمپلیٹ کریں گے اس کو ہم کچھا ٹانکہ بھی بولتے ہیں یہ ڈنڈیاں بنانے کا طریقہ بھی مختلف ہے یہ بہت سارے سٹائل سے بنتی ہیں آج میں آپ کو بلکل سمپل طریقہ بتا رہی ہوں اگری ویڈیو میں انشاءاللہ میں دوسرے طریقے سے بتاؤں گی اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو ہینڈ اپنی آرڈی کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں سندھی ٹانکہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے اس کے علاوہ لیزی لیزی ٹانکہ سے فلاور بنانے کا طریقہ بتایا ہے اور بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس کے علاوہ موتی ٹانکہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے ایسے ہی ہم اس ڈنڈی کو کمپلیٹ کریں گے اور پتی پر لے کر آئیں گے اس طرح سے نوک سے ہم سوئی نکال لیں گے اور پتی کے درمیان سے ٹانکہ لگائیں گے اس طرح سے ایک ٹانکہ ہم نیچے سے پتی کے درمیان سے اور دوسرا ہم اس ٹانکے کے ساتھ ساتھ نیچے کو لگاتے جائیں گے ہر دفعہ ٹانکے کو ہم نے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے اور ٹانکہ لگاتے وقت ہم دھاگے کو سوئی کے فرانٹ رکھیں گے اس طرح سے نیچے سے ٹانکہ لگاتے وقت اس طرح سوئی کو دھاگے کو سوئی کے فرانٹ رکھیں گے اور دوسرا ٹانکہ ہم ایسے ہی لگائیں گے امیر کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی ویڈیو کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں کمپیٹر مشین کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ایسے ہی ہم دوبارہ دوسری سائٹ سے بنائیں گے ایک ٹانکہ نیچے سے اور یہاں سے ہم نے پہلے ٹانکہ لیا اسی کے حساب سے ٹانکہ لگاتے جائیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیو میں نے کمپیٹر مشین کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں کیا کیا کام کرتی ہے کمپیٹر مشین سے پوائز نیک ڈزائن بنانے کا طریقہ بتا ہے اس کے علاوہ دوٹا پی کو اولاک آج کرنے کا طریقہ بتا ہے اور کمپیٹر مشین سے ہینڈ پری امرادی بنانے کا طریقہ بتا ہے اور کمپیٹر مشین سے چھوٹے چھوٹے فلاور بنتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اب اس کی چھوٹی سی ٹنڈی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ملا دیں گے اس طرح سے ایسے ہی ہم سوئی کو نیچے لے جائیں گے اور دوسری پتی پر لے جائیں گے اب ہم دوسری پتی بنائیں گے اور دوسرے سٹائل سے بنائیں گے دوسرے طریقہ بتاؤں گی اس طرح سے نوک سے ہم اس کو سرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تو ایسے ایک سائٹ درمیان سے ایک سائٹ پر لے آئیں گے ایسے ہی ہم اس ٹانکے کے ساتھ دوبارہ نوک سے دوسری سائٹ پر لے جائیں گے اور پتی کی دوسری سائٹ سے پھر ادھر لے کر آئیں گے اور اوپر سے ٹانکے کے ساتھ ٹھوڑا سا نیچے کرتے جائیں گے ہر دفعہ ٹانگے کو دونوں ساڑھ سے تھوڑا سا نیچے کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت پتی بن جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جب ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مزید آپ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری حسن لفظہ ہی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اور بھی نیو نیو ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں اس طرح سے ہر دفعہ ہم نے ٹانگے کو تھوڑا سا نیچے کرتے جانا ہے دونوں ساڑوں سے ادھر سے بھی ہم ٹانگے کو تھوڑا سا نیچے کرتے جائیں گے اور ادھر سے بھی ٹانگے کو تھوڑا سا نیچے کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت پتی بن جائے گی یہ پتی بنانے کے بہت سارے سٹائل ہیں آج میں آپ کو صرف دو طریقے بتا رہی ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بہت سارے طریقے بتاؤں گے اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے فلاور بنے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے فلاور ہم دبٹو پر بنا سکتے ہیں شیٹو پر بنا سکتے ہیں بیبی پر بھی بنا سکتے ہیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیار رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو فل ووچ کرنا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے سکتے ہیں